اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ریلیسٹک رسا میں ہوں محمد رسا عباس ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریولیشن سیریز کی سیکنڈ اپیسوڈ فرنس صدیوں سے انسان کا لفانی ہونے کا تصور افسانہ اور سائنس فکشن کا موضوع رہا لیکن اب کئی اہم سائنسی پیشرفتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک نئے دور کے دہانے پر پاتے ہیں جہاں انسان موت کو ڈالنے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کرنے چاہ رہا ہے آج میں انہی امکانات کے بارے میں بات کروں گا جو سال دو ہزار پچاس تک رونما ہو سکتی ہیں فرنس لفانی ہونے کی انسانی خواہش صدیوں سے ہمارے اجتماعی شور میں پیوست ہے قدیم افسانوں سے لے کر جدید عدد عبدی زندگی کی آرزوں نے ہمارے تخیلات کو مسہور کر رکھا ہے لیکن کیا لفانی یا ایمورٹل ہونا واقعی ہماری گریٹ میں ہے حالیہ سائنسی پیشرفتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری سوچ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے آئیے چند اہم پیشرفتوں کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے اس انقلابی امکان کی راہموار کی ہے فرنس لمبی عمر کے حصول کے لیے تحقیق نے پچھلی چند دہائیوں میں اہم پیشرفت کی ہے جس نے عمر بڑھنے کے عمل کو متاثر کرنے والے قلیدی میکنیزم کو بھی بھی نکاب کیا ہے سائنس دانوں نے مختلف جنیاتی عوامل کی نشان دہی کی ہے جو خلیات کی عمر بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان عوامل کو جوڑ کر محققین لیگوارٹری کی ترتبات میں حیاتیات کی عمر کو بڑھانے کے قابل ہو گئے اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن انسانوں کے لیے بھی ایسی ہی انٹروننشنز ممکن ہو سکتی ہیں فنس جنیاتی عوامل کے علاوہ طرز زندگی کے انتخاب بھی لافانی ہونے کی ہماری جستجو میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک صحت مند غزہ باقائدگی سے ورزش اور مناسب نید ان سب کو لمبی عمر میں اضافے سے منسل کرتی ہے مزید برا ذاتی عدویات میں پیش رکھت میں انفرادی جنیاتی روح جانات کو حل کرنے کے لیے موضوع علاج اور روک دام کے اقدامات کی اجازتی ہیں جسے ہماری طویل اور صحت منزل کی گزارنے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں فرنس لافانی یا ایم موٹل ہونے کے جستجو میں سب سے آگے ریجنیٹیو میڈیسن اور ٹیشو انجینرین کا شعبہ ہے سٹنپ سیل کی تحقیق اور ٹیشوز کی تخلیقینوں کی تخلیقوں نے ڈیمیجڈ آرگنز کو ریپیر کرنے اور دوبارہ جوان ہونے میں بہت مدد کی ہے سائنس دان اہم آرگنز جیسے دل اور جگر کو دوبارہ پیدا کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں جس سے فیل ہونے والے آرگنز کو تقدیل کرنے اور لائف ایکسپٹینسی بڑھانے کے امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں آزا کی پیونکاری ماضی کی بات بن جائے گی کیونکہ ہم آزا کی تخلیقینوں کے امکانات کو انلوک کرنے چاہ رہے ہیں فرنزز کے علاوہ 3D بائیو پرنٹنگ کا اُبھرتا ہوا مدان مریض کے اپنے سیلز کو استعمال کرتے ہوئے فنکشنل آرگنز بنانے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے اس سے ٹرانسپلانٹیشن کی دنیا میں ایک انقلاب آ سکتا ہے اور آرگنز کو مسترد کرنے کی شرح میں زبادست کمی کرتے ہوئے مدافعتی عدویات کی ضروریات کو بھی ختم کیا چاہ سکتا ہے خراب شودہ یا عمر اسیدہ آرگنز کو ہمارے اپنے سیلز سے بنائے گئے آرگنز سے تبدیل کرنے کی صلاحیت انسانی زندگی کی توقعوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے فرنز ان سائنسی ترقیوں کی وجہ سے اب انسان کے لفانی ہونے کا تصور سائنس فکشن سے ہٹ کر حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے آئیے ان پوٹینچل چوائسز اور کنسیڈریشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں جن کا سامنا ہمیں عبدی زندگی کی تلاش میں کرنا پڑ سکتا ہے فرنز عبدی زندگی یا ایمورٹیلٹی کی حصول کا ایک ممکنہ رستہ بیولوجیکل انہانسمنٹس میں چھپا ہوا ہے چینیٹک انجینرنگ، نینو ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجیز ہمیں اپنی جسمانی اور علمی صلاحیتوں کو بڑھانے کے قابل بنا سکتی ہیں ممکنہ طور پر عمر بڑھنے کے عمل کو مکمل طور پر روک سکتی ہیں کمنگ فیوچر میں ایک ایسی دنیا کا تصور یقینی ہو جائے گا جہاں ایج ریلیٹڈ بیماریوں کو ریورس کرنا ممکن ہوگا اور جوانی کو غیر مہینہ مدر تک برقرار رکھنا ممکن ہو جائے گا فرنس، اس طرح کی انٹروینشنز کی ایتھکل انپلیکیشنز پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے ان انہانسمنٹس کو افورڈ کر سکیں گے اور ایک وہ جو اپنی مالی حالات کی وجہ سے ان انہانسمنٹس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے اس لیے سائنسی ترقی اور منصفانہ اور انصاف پسل معاشرے کے درمیان توازن قائم کرنا انتہائی اہمیت پر حامل ہو جائے گا فرنس ایک دلچسپ تصور جس نے بہت مقبولیت حاصل کی ہے وہ انسانی شعور کو دیجیٹل شکل میں منتقل کرنے کا خیال ہے انسانی دماغ کی میپنگ اور دیجیٹل ریکلی کا تیار کر کے ہم ممکنہ طور پر ویرچول دائرہ میں اپنا وجود جاری رکھ سکتے ہیں یہ تصور شعور اور شناح کی نویت کے بارے میں گہرے اخلاقی اور فلسفیانہ سوالات اڑھاتا ہے کیا ہمارے جوہر کو صحیح معنی میں دیجیٹل فارمیٹ میں کیا جا سکتا ہے اور کیا ایک مسنوی حقیقت میں غیر مہینہ متر تک رہنے کی اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں فرنس زدرچہ ذہن میں اپلوڈ کرنے کا خیال دلچسپ انکانات بیدا کرتا ہے لیکن یہ رازداری سلامتی اور اس کے حقیقی انسان پر ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں خدشات کو بھی جنم دیتا ہے ان ایتیکل دلماز کے اردگرد بات چیت اور مباحثوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لافانی یا ایم مورٹیلٹی کے مستقبل کو نیوگیت کرنے چاہ رہے ہیں فرنس اگر ہم اس تحقیق کو ایم مورٹیلٹی کے دہرے میں ختم کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی پیشرفت کے خلاقی سماجی اور وجودی اثرات کو تسلیم کیا جائے اگرچہ ایم مورٹل ہونے کا امکان بلا شبہ دلچسپ ہے لیکن احتیاط اور احتیاط کے ساتھ ان امکانات سے رجوع کرنا بھی بہت ضروری ہے مستقبل غیر یقینی تو ہے لیکن ایک چیز واضح ہے انسانیت ایک گہری تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے جو انسان ہونے کے معنی کو دوبارہ واضح کر سکتی ہے فرنس اس غیر معمولی سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیک ریولیشنز کی مزید دلچسپ اپیسوڈز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا تو جلے فرنس ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ